آزادی نیوز پر شانواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے سیاسی صورتحال پر خاص کر ہمارے پاس ایک بڑی خبر ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دو اہم خبائلی شخصیات جو اس وقت جلوطنی اکتیار گئی ہوئے ہیں وہ واپس وطن آ رہے ہیں ان کے ساتھ باتچیت جاری ہے تو ان دو شخصیات کے نام تذیعے میں آئیں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں صحیح سربازی صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے تو وہ اسی خبر کے اندر سے بات کریں گے کہ کس طرح رابطے ہوئے بات چیت ہوئی کس نے بریج کا کردار ادا کیا اور وہ وطن واپس آئیں گے دوسری اہم بات یہ کہ نیشنل پارٹی اور بین پی کا بیک ڈور رابطہ ہو رہا ہے اور اتیاد کی جانب 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 جو آنے والے الیکشن میں وہ اتیاد کریں گے اور اسرار زیزی جو مشن بلوچ اتیاد میں نکلے ہیں ان کی آلیہ ملاقات ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو صحابق وزیر اللہ بلوستان و نیشنل پارٹی کے ممرکزی صدر ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ بین پی بلوستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر جان مہنگل کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے مشن پر بھی بات کریں گے ان کی بھی کوشش ہے کہ ایک بلوچ اتیاد تشکیل دی جائے لیکن وہ تمام کونپورستوں کی بات کرے لیکن جبکہ ہم نے جو بات کی ہمارے جو سورسز ہیں انہی پارٹی کے ایم نیشنل پارٹی اور بین پی کے جو ایم قائدی نے ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے ادم دلچسپی کا اظہار کیا ہے جو اس بلوچ اتیاد کی حالت ہے البتہ بین پی اور نیشنل پارٹی کے الائنس کے حوالے سے انہوں نے سنجد کی ظاہر کی ہے کہ یہ بات چ چل رہی ہے اس میں اچھی پیش رب کا امکان ہے تو پہلے آتے ہیں ہم اس خبر پر جو دو بلوچ اہم قبائلی شخصیات ہیں اس وقت جلاوطن ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں تو سعید سرواز صاحب اول تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے پورا میں سعید وہ کون سے اہم شخصیات ہیں جو واپس وطن واپس آ رہے ہیں پاکستان آ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے پاکستان آئیں گے تو برستان کی سیاست میں ان کا کردار ہے تو پھرہ کردار بھی ادا کریں گے تو ان کی واپسی باتچیت بریج کا کردار اس میں اہم رول کس نے ادا کیا اور یہ باتچیت کب سے چل رہی ہے آنواز یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور جس کا میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ ابھی فائنل سٹیجز پہ ہے یہ انیشیل ٹاکس چل رہتے ہیں آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المالک والوج کی حکومت میں بھی یہ سلسلہ چلا ہے اور وقتاں فوقتاں یہ سلسلہ جو ہے پہاڑ والے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ایک نیگوسیشن چل رہا ہے اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے تناظر سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے سورسس نے بات کی ہے کہ برامداغ بکٹی اور جاوید مینگل سے تقریباً جو ہے باتچیت فائنل مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اس میں جو ظاہر ہے گارنٹیر وہ لوگ ہوں گے پہلے بھی ان کی ڈیمانٹی کہ یہاں پر ایک جو ہے ایک ایسی پہلے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزین مری وغیرہ بھی آئے تھے اور ابھی بھی جو بلوچستان کے اس وقت جو حالات آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نیشنلس پارٹی جو ہے اس وقت بلکل انتشار کا میں سمجھتا ہوں شکار ہیں کہ چاہے وہ بین پی ہو یا نیشنل پارٹی ہو اور بین پی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ ایک سوفٹ کورنر جو ہے سی ایم بلوچستان اس وقت قدوس بزن جو ہیں ان کے ساتھ ہے میں صحیح اسی بات پر آتا ہوں کہ جیسے کہ برامدہ بکٹی اور نوابزدہ برامدہ بکٹی ہو جاوید مہنگل ہو کیونکہ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ یہ کل ادم تنظیم بلوستان میں چلاتے رہے ہیں جس طرح بلوچ ریپبلیکن آرمی کے حوالے سے جو کل ادم ریمان ملک نے کہا تھا کہ وہ اسے برامدہ بکٹی لیڈ کر رہے ہیں جس طرح لشکر بلوستان کے حوال سے جاوید مہنگل کا نام آتا رہے جو سردار اکتر مہنگل کے بھائی ہیں اتاول سردار اتاولہ مہنگل خان مرم کے پرزند ہیں تو ان پر یہ الزام تھا لیکن نوابزدہ غزین مری کے حوالے سے کوئی الزامات نہیں تھے لیکن ان پر یہ کبھی بھی الزام تھے کہ وہ باہر بیٹھ کر کوئی تنظیم چلا رہے ہیں لیکن ان پر کبھی بھی الزام نہیں تھے تو یہ دیفرنس ہے تو ان کے حوالے سے کس طرح بات چیت آگے بڑی بلوچستان سے کس نے ایم رول ادا کہ آپ نے ڈاکٹر مالی کر گئے تو برامدہ کا تو ہمیں پتا ہے لیکن اب جو پوزیشن ہے اس حوالے سے دیکھیں اس میں جو لوگ ہیں وہ منظر میں آنا نہیں چاہتے ہیں لیکن جو اس وقت مین پولٹیکل پارٹیز کو جو نیشنلس پارٹی تھے وہ ہیڈ کرتی ہیں ان کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے دوسری یہ بات اب نہیں نہیں ہے ماضی میں جب دیکھا کہ زبزلپکار علی بکٹو نے جب بلوچستان میں بمبارمنٹ ہویا اور نیپ کی حقوبت ختم کی تو اس وقت بھی بات چیت نہیں چل رہی تھے لیکن اس وقت بھی جو ہے ان کو خیروش مری سے بعد میں جب وہ جلاوطن ہو کے آئے ان کی بات چیت ہوئی اور باقیدہ ایک افغانستان گئے تھے وہاں سے ایک مومنٹ وہ چلا رہے تھے اور یہاں پر بلوچستان میں جو مومنٹ تھی تو ان کے ساتھ بھی بات تھی اور اب لیٹس جو ایک ڈیولپمنٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہو سکتی ہے جو انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ تھے اور جنہوں نے باقیدہ آپ کو پتا ہے کہ پشاور سکول کا جو بڑے بڑے واقعات وہ جب ٹی ٹی پی جیسے سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں اس کا حل پولیٹیکل ہے اس کا ایک طرح سے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور یہ اس طرف میرے خیال میں یہ نیگوسیشن چل رہی ہیں جب تک کہ اس کی نئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آتی ہے میں سمجھوں کہ یہ ابھی فائنل نہیں ہے انیشیل سٹیجز ہے دو تین سٹیپ ہو چکے ہیں اور انقریب جو ہے اس کا ایک بریک تروں ہوگا اچھا صحیح جس طرح میں نے کہا کہ یہ اب ظاہر سی بات ہے یہاں بھی اتیاد سی بات ہو رہی ہے پہلے میں نے کہا لیکن میں نے یہی سوال پر آنا ہے کہ یہاں سے کسی کومپرنس جماعت کا کردار ہے کہ ان باتچیت کے حوالے سے بریج کا کردار ادا کرے لازمی کوئی بریج ہوگا جو ان کے اندر لنک کرے گا کہ باتچیت اور چونکہ شورٹی کے بغیر کوئی واپس آئی نہیں سکتا گزین مری کے حوالے سے تو ہم نے بہت سی باتیں سنی کے سابق صدر آتیب علی زرداری کے قریبی دوست تھے تو بہت سے ایسے باتیں بہت ساری آئی لیکن البتہ چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ان پر الزامات ایسے نہیں تھے جو الزامات تھے انہیں پیس کر گیا جسے کہ جسٹس نواز مری کے حوالے سے اور زیگر کیسز جو ان پر تھے تو پیس کرتے گئے اور بعد میں وہ بری ہو گئے لیکن یہاں سے کس نے جو بریج کا کردار اختر نے ادا کیا ڈاکٹر مالک نے ادا کیا یا کسی اور باہر بیٹے برو شخصیت نے ادا کیا کس نے ادا کیا اس میں جو لوگ دینا اس میں مختلف لوگ ہیں اس میں ڈاکٹر مالک کا تو نہیں ہے لیکن اختر مہنگل ہو سکتا ہے کہ اختر مہنگل بھی ہو لیکن میں اس وقت ان ناموں کو ڈیٹیل میں یہاں پر بتانا نہیں چاہتا کیونکہ ایک پروسیس ہے اس پروسیس کو یہاں پر نقصان ہوگا لگے گا تو دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ کافی عرصے سے جعوید مہنگل کا کوئی اس طرح کا نام بھی نہیں آرہا وہ کافی عرصے سے دوبئی جیسے ملک میں مقیم ہیں تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ماضی کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے یہ لیڈران جب بات چیت کر رہے ہوں گے تو بیچ میں کوئی گارنٹیر تو ضرور ہوگا اس گارنٹیر کے بغیر تو بات چیت نہیں ہوگی اور وہ چیزیں سب جو ہے میکنیزم ایک تیار ہو رہا ہے اور اس میکنیزم کے ذریعے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ان کے بھی کنیشنز ہیں ظاہر ہے اس طرح سے تو نیگوزیشن نہیں ہو رہی ہے ان کے بھی ڈیمانڈز ہیں دونوں طرف سے ڈیمانڈ ہے ظاہر ہے ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ظاہر ہے پوری ہوں گے تب وہ آئیں گے نا اور اس میں جو ہے وہ کافی چیزیں ہیں جسے مسنگ پرسن کا ہے آپریشن ہے یا جو آرمی جو وہاں پر ڈیپیوٹڈ ہے وہ پیچھے اٹھیں گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی انیشیل سٹیجز پہ ہے دونوں طرف سے جب برف پگھلے گی تو یہ میرا خیال میں کچھ نہ کچھ ہوگا کیونکہ دیکھیں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ایک ٹیبل ٹاپ کے ذریعے اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جمہوری حکومتیں آئی ہیں جس میں بڑے اتحادیں ہوئی ہیں اور جس میں جو ہے اختر بھی اس میں شامل ہے اس میں دوسرے سٹیکولڈر بھی ہیں جمعیت علماء السلام بھی جیسے کے ہے اس میں وہ بھی ہیں اور جس طرح سے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں جو اس وقت جو حالات پیدا ہوئے تھے ماضی میں نواب اکبر بکتی کے بعد تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بریک کرے تاکہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ افور نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی محاص ہو لے اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایکانومی کشو ہے اس وقت فلڈ بھی آیا ہوا ہے آپ کے سامنے اور پاکستان کی جو معیشیت ہے وہ بالکل جو ہے زیرو پر ہے تو وہ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ حالات پیدا ہو اور وہ جو نیگوشیشن ہے اس پہ بھی وہ چاہتے ہیں بریکنستان اہم جبرافیا اور اہم کھلتا ہے اس طرح اس کے حوالے سے بہت ہی سٹیٹیجک حوالے سے بھی بات سیت ہوئی ہے تو یہ اللہ کرے کوئی امی دم بھی کرتے کہ ایسے کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ طویل ہے کہ بڑی جنگیں دے جنگ عظیم اول دھوئیم لیکن اس کے بعد کیا ہوا اسرار زہری کیا آپ مشن کو کس سقت تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بین پی عوامی کے سربراہیں دیکھیں مشن تو اچھا ہے کہ مشن تو اچھا ہے کہ تمام نیشنلس پارٹیز جو ہیں ایک ٹیبل پہ جمع ہو لیکن اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ اسرار زہری کا ویٹ کیا ہے جو پولٹیکل پارٹیز کے پاس وہ جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے ان کا اپنا ویٹ کتنا ہے کہ وہ کیا دے سکتے ہیں ان پارٹیز کو بیسیت اسرار زہری اگر ہم دیکھیں اگر ایک اس کے ایرے میں بھی جا کے آپ کسٹیٹوینسی دیکھیں وہاں سلام اللہ زہری ہے یا دوسرے جمعیت علماء اسلام ہے اور وہاں یہ اپنا بزنجو صاحب ہے اصلا بزنجو کے لیے ہیں جلاوان میلٹ کے جلاوان میلٹ ہے مینگل میلٹ ہے تو یہ کیوں اس وقت جو ہے آلائنس کی بات نہ ان کی کوئی اتنی بڑی پولٹیکل بیکنگ ہے یا عوام کے اندر ان کی وزیرائی ہے احسان شاہ بھی چھوڑ کر چلے گئے احسان شاہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے لیکن اس میں وہ جو ہے میں نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوں ابھی میری بات ہوئی ہے بین پی کے اہم شخصیت سے جو سردار اکتر منگلے بلکل قریبی ساتھی ہے جو پالیسی ساتھ جو ان کی بات رکھی جاتی ہے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسرار زیری کے ساتھ باتچیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی باتچیت میرے نالج میں نئی علمیں نہیں ہے آہ البتہ انہوں نے ضرور کہا کہ اگر اتیاد ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دیر پا ہوگا اور مستقل اس کو چلانا پڑے گا اور اس کے بھی اپنے شرائط ہوں گے تو انہوں نے اشارت کی باتوں سے مجھے ایسے لگا کہ وہ وہاں سمجھتا نہیں ہے تو نیشنل پارٹی کے اتیاد کے حوالے سے انہوں نے کہا باتچیت ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ آہ باتچیت چل رہی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا لیکن نیشنل پارٹی کے جب ہم نے ایک اہم جو ڈاکٹر مالک کے کر رہی ہے ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نیشنل پارٹی اور بی این پی مہنگل کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور پیش رب دی ہو رہا ہے صحیح اس اتیاد کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس وقت بی این پی جو ہے وہ ایک طرح سے انڈاریکلی سی ایم بلوجستان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے جس میں یہ تو ہے کہ ان کو پی ایس ڈی بی کے فنڈ وغیرہ بھی سب مل رہے ہیں اور اس وقت ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے پارلیمنٹ میں ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے یہ بھی بلستان میں ان کی آرادہ ہے اگر دیکھیں اس وقت جو ہے نیشنل بی این پی کا بہترین پارٹنر اس وقت جی ایو آئی ہے مختلف جگہوں پہ ان کی الائنس ہیں اور اس وقت وہ نیشنل اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک نیا میکنیزم بنایا ہے جہاں پر سید تو سید آپ کو تو پتا ہے کہ وہ جی ایو آئی کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹیننگ ہے اور اس وقت بھی وہ دونوں حکومت کے الائی ہیں اور بلوچستان حکومت کو بھی جی ایو آئی اور باتچیت بھی چل رہی ہے جی ایو آئی کو شامل کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاں ضرورت تو ہے کہ دونوں جو بلوچ پارٹیاں ہیں وہ ایک طرح سے ایک ہو جائیں لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ ان حالات میں لیکن وہ جو فارمولہ ہے جو باہر سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو خبر ہے باوصوب ذرائے سے یہ باتچیت چل رہی ہے ہم نے جس طرح دیکھا دو آزار تقریباً چار کا دورانیہ تھا چار جماعتی اتیاد کی تشکیل ہوئی جس میں اختوار بین پی نیشنل پارٹی جمہوری وطن پارٹی جو لوگوں کو ملتان مکٹی کی احاد لے ہوا اس کے بعد یہ اتیاد بلو سنگل پارٹی کی بات بھی نہ ہو تو انہوں نے بھی یہ بات رکھی تو اس طرح بھی نہیں گئے لیکن جو ہم نے دیکھا کہ نیشنل پارٹی اور بین پی کے کائزین کے انٹرویو آن ریکارڈ میرے پاس بھی رکھے ہوئے دو آزار تیرہ کا دور دو آزار اٹھارہ کا ٹائم اس دورانیہ بھی ان کی باتچیت چل رہی تھی لیکن وہ کہتے کہ جی نہیں ان کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو وہ کہتے کہ ان کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن آپ چونکہ دونوں آن کر رہے ہیں کہ نہیں ہم باتچیت کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جی آئی چونکہ پشتون بیلڈ پر جی آئی کا زیادہ آثار ہے لیکن جو آلات کے تناظر جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی واپسی تو کیچ بڑا ہی در میں ایمیشنل پارٹیکل بھی ایک بڑا ہلکا ہے بین پی کا اپنا ایک ہلکا ہے تو سیٹ ایڈ جس میٹان پر بریج کا پردہ تو آپ نہیں لگتا کہ یہ احتیاط اس تناظر میں بھی ہو سکتا ہے بلوستان کو ٹیم پر لائے جائے اب محمد کی سلطیان بھی پردہ رکھی جائے اور یہ کسی محمد کمپرستوں کی سامنے آ جائے تاکہ بلوچستان کے حالات اپنے ڈکر پر آ جائے اور تاکہ جو مسلح کل ادم تنظیم ہیں ان کے ساتھ بھی کئی نہ کئی کسی نہ کسی طریقے سے بریج کے ذریعے رابطہ کر کے ان کے ساتھ بھی خواہش اچھی ہے یہ دو طرف ہو جائے لیکن جس طرح آپ نے کہا ماضی میں یہ تجربات بھی ہوئے ہیں لیکن تجربات جو ہے بہت بری طرح جو ہے خاص کر الیکشن کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنسز بڑھتے ہیں سیٹوں پہ ایجسمنٹ کی حوالے سے جو ہے اختلافات بڑھتے ہیں اب جن پارٹیوں کے آپ وہ کر رہے ہیں تو وہاں پر دونوں پارٹیوں نے ایک ویکیوم چھوڑا ہے ویکیوم اس طرح سے دیکھیں کہ آپ ایک تحریک بہادر سے لانچ ہوتی ہے حق دو تحریک کے نام سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیشنلس پارٹی کا جو کیا کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے فیلی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک ویکیوم چھوڑا کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہاں پر وہ ماسز سے وہ کٹ گئے اور اسلام آباد کی پولٹیکس نے ان کو جو ہے وہاں کی لوگوں کے مسائل سے کٹ کیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے دیکھیں وہ بھی ایک تحریک آئی نا اختو تحریک وہ اس کو گراؤنڈ کیسے ملا لیکن اس نے جماعت اسلامی کا تو نام نہیں لیا لیکن اس نے ایک بلوچ نیشنلزم کے جو نعرے تھے خاص کر جو چیک پوست تھے یا جو وہاں کے جو لوکل وسائل تھے وسائل تھے لیکن اگر یہ نیشنل پارٹی یا جو دونوں پارٹی ہماری وہاں کی تھی وہاں کا ایم این اے جو ہے بین پی کا ہے تو وہاں پر ان اشوز نے ان اشوز کو ایک ویکیوم چھوڑا اور ان کو اس کو ایک موقع مل گیا اور اس موقع نے اچھا خاصا انہوں نے جو ہے نا چیزیں گئے کی اکمل ہے اور ایم این اے اپنا بوتانی صاحب بوتانی صاحب ایم این اے بھوا ہے لیکن بوتانی صاحب کا تو کوئی خیر ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بوتانی صاحب تو الائنس کی صورت میں آئے گا اور اس کو سپورٹ ملی ہے ہمارے نیشنلسٹوں میں سپورٹ دی تو وہاں پر جیتے ہیں تو وہاں پر ان کی پریزنس ہی نہیں ہے نا تو یہ بیکیوم ہے یہ اچھی بات ہے کہ دونوں سب کی خواہش ہے کہ دونوں پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک الائنس کرے اور کسی اور مذہبی پارٹی سے بجائے یہ دونوں قریب ہیں کیونکہ نظری ان کے مینیفیسٹو تو بالکل سیم ہیں لیکن اختلافات کی بنیاد وہی سیڈ ایجسمنٹ ہوتی ہے لیڈرشپ لیڈرشپ کے مسائل ہیں باقی تو کوئی ان کا بھی وہی قوز ہے ان کا بھی وہی قوز ہے بہت شکریہ سعید سروازی صاحب جس طرح ہم نے بات کی تو ایک پیش رفت جو سعید سروازی صاحب نے ہمارے صحاب نے رکھا کہ باتچیت چل رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا نہیں ظاہر سی بات ہے باتچیتی آخر میں آگر آپ نے محصے کرنا ہے اور معاملات کو آگے پڑھانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کب تک اس میں پیش رفت ہوگی اور نوف زیادہ برامدار بکٹی جعوید مہنگل کی واپسی کب ہوگی اور نیشنل پارٹی اور بین پی کا درمیان جو اتیاد ہے اگر ہو جاتا ہے تو یقینا یہ بھی بڑی پیش رفت ہوگی کیونکہ اس وقت بلوچستان میں ایک پولیٹیکل خلا تو موجود ہے اور اس خلا کو گورننس کے حوالے سے جو بلوچستان کے اپنے بلوچالکوں کے مسائلیں چیلنجز ہیں مشکلات ہیں وہ ان دو جماعت کم از کم ہون کریں گے کیونکہ یہ عوام کے اندر جاتے ہیں ہونٹ لیتے ہیں تو انہیں پیس بھی کرنا پڑتا ہے تو اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو یقینا ہم اتنا تو مطلب صحیح آپ آخری اگر آپ کہہ سکتے کہ اتنی امید ہم رکھ سکتے ہیں کرپشن نہیں کریں گے تو کم از کم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور دوسرے معاملات کو بھی سمالیں گے بلوچستان شانوات سب کو پتا ہے کہ وہ اب جو ٹرینڈ آیا ہے پولٹیکس میں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ سے اچھے روابط رکھو تو آگے جا کے ان کے ساتھ ایک انڈسٹینڈنگ پیدا ہوگی تو تمام اس وقت تمام پولٹیکل پارٹی بشمول نیشنل پارٹی اس وقت آپ نے ابھی موجودہ دور دیکھا کہ عمران خان کی حکومت گئی اچانک سے ساگڑا رہے تو یہاں پر ہمارے ہاں ایک پولٹیکل جو بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ مت کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں مختلف تعلقات رکھیں تاکہ آگے چل کے ہماری حکومت کسی طرح سے ان کو ایک شیئر ملیں ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ اگر تمام چیزیں آئین اور قانون کی بالہ دستی ہوگی کیونکہ ابھی ریزرٹلی آرمی چیپ نے ابھی واشنگٹن میں یہ بات کہی ہے کہ فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے اور انہیں اپنے ٹینور کے بتا دیا کہ جب عدد پوری ہو جائے گی تو وہ اپنے آئینی طریقے قرار سے واپر چلے جائیں کہ نئے آرمی چیپ ہی تائن آتی ہوگی تو ملک کے اندر بڑا مسئلہ بھی تو یہی ہے کہ مداقلت کا معاملہ سیاسی انجنیرین کا اور بلستان اس میں سب سے زیادہ متاثر ہے جتنے وزیراعالہ تبدیل ہوئے تو مبینہ طور پر یہ بات کی جاتی کہ سیاسی انجنیرین سیاسی جماعتوں لائے گیا اس سے شخصیات کو لائے گیا تو بارال ہم یہی امید رکھتے کہ قانون اور آئین کی بالدستی اور پارلیمان سپریم رہے لیکن اس میں قلیدی کردار کچھ سیاسی جماعتوں کیونکہ ماضی سیاسی جماعتوں یہ ایسی شاندار نہیں رہی ہے کہ انہوں نے دروازے نہ کٹ کٹ آئے اور اب فریاد نہ کیوں کیونکہ آلیا امران کان کے جو بحالاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے تیار ہیں لیکن سیاسی جماعت جو موجودہ حکومت ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے دیا 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 وہ باقاعدہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ بات کریں تو انہیں نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تو یہ سمپل مثال ہے کہ اقتدار سے جب کسی کو اٹھائیں گے تو ان کی فریادے کیا ہوتی ہیں ان کے مطالبات کیا ہوتے ہیں خدا کرے کہ سب کچھ کہہ رو رائعین اور قانون کے مطابق ہو شان واس بلو اس کو اگلے قرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ